دوستو آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئے ہوں چکن آلو کری بنانے کا بہت آسان سا طریقہ آج ہم اس کو بنائیں گے پریشر کوکر کے اندر جو کہ ایک دم جھٹ پٹ سے بن کے تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی غزب کا بنتا ہے دوستو لیکن کئی باری ہوتا یہ ہے جو ہمارے آلووںوں ایک دم ایڈ جاتے ہیں یعنی کہ ایک دم ٹائٹ ٹائٹ سے بنتے ہیں جس سے کہ ہمارے آلو کے اندر ٹیسٹ نہیں آ پاتا ہے یا پھر ہمارے جو چکنیں وہ ایک دم چوئی سا ہو جاتا ہے یعنی کہ رپڑ سا ہو جاتا ہے تو چلی اس کو آج دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے جو چکن اور آلووں ایک دم پرفیکٹ بن کے کیسے تیار ہوتا ہے تو چلی یہ دیر نہیں کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو جلدی سے شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کے لئے پیاس کو فرائی کرنا ہے اور پیاس فرائی کرنے کا میں آپ کو اس کے اندر بلکل پرفیکٹ طریقہ بتاؤں گا تاکہ آپ کی بھی پیاس ایک دم ایسی کرسپی بن کے تیار ہو تو سب سے پہلے ہم نے ایک کوکر لینا ہے اور اس کے اندر اچھا خاصا تیل ڈالنا ہے تاکہ ہماری جو پیاس ہے وہ اچھے سے فرائی ہو سکے یہاں پہ میں نے تقریباً تین بڑے سائز کی پیاس لین دی اس کو میں نے بلکل بارک کٹا ہے دوستو پیاس فرائی کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو دیان نگنا ہے کہ اس کی جو کٹنگ ہے وہ ایک دم بارک ہونی چاہیے ہم یہاں پہ اس کو جو ہے ہائی فلیم پہ اچھے سے جو ہے اس کو فرائی کریں گے اور اس کے ساتھ ڈال دیں گے نمک دوستو نمک ڈالنے سے ہوتا ہے یہ اس کا جو تیمپریچر ہے وہ لو ہو جاتا ہے اور یہ ایونلی کک ہوتی ہے ہر طرف سے یعنی کہ ہر طرف سے ایونلی فرائی ہوگی اور اس کا جو ہے بہت ہی اچھا سک کلر آئے گا ہم نے اس کو کنٹینیسلی سٹر کرتے ہوئے اس طریقے سے فرائی کرنا ہے جب تک کہ اس کا کلر ایسا نہ ہو جائے یہ دیکھئے جیسے اس سٹیچ پہ آجے گی ہم نے اس کی جو ہے گیس کی فلیم کو فوراں آف کر دینا ہے تاکہ جو ہماری پیاز ہے وہ جننا جائے اور اس کو ہم نے ایک چھننے کی مدد سے فوراں سے نکال لینا ہے اور اس کو ہم نے ایک بڑی سی پلیٹ کے اوپر پھیلا کے ڈال دینا ہے اس کو بلکل کھول لیں گے تاکہ جو ہماری پیاز ہے اس کو پر اچھا سا ہوا لگے اور یہ ایک دم کرسپی بن کے تیار ہو بلکل اس طریقے سے یہ دیکھئے حاصل سے بھی آپ اس کو چورا کریں گے تو یہ چورا ہو جائے گی اب اس کے لئے ہم نے اس کو گرینڈنگ جار کے لینا ہے پیاز کو اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے یہاں پر تقریباً 300 گرام دہی یہ میں نے بیکٹ والی لی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ گاڑی ہوتی ہے اب اس کو جو ہے ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا ایک اچھا سا سموز سا پیسٹ بنا لیں گے یہاں کچھ مسالے لیے ہیں کچھ کھڑے مسالے ہیں کچھ پاورڈر مسالے ہیں جیسے کہ دھنیا پاورڈر ہے لال مشکہ پاورڈر ہے حل دی ہے ادھر گلسنگ کا پیسٹ ہے اور نمک ہے یہ سب چیزیں اس کے اندر جائیں گے اور سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے اسی تیل کے اندر کچھ کھڑے مسالے اس کے اندر چھوٹی لائچی ہے بڑی لائچی ہے لانگ ہیں اور کالی مرچے ہیں اس کو ڈال کے ہم نے ہلک اصا جو ہے اس کو تھرکنے دینا ہے بس چند سیکنڈ کے لیے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ٹیمارٹر کی پیوری یہ بلکل فریش ٹیمارٹر کی پیوری ہے گھر پہ منائی ہے تقریباً تین میڈیم سیس کے میں نے ٹیمارٹر لیے تھے اسی کے ساتھ ہم سارے مسالے ڈال دیں گے 2 ٹیبل سپون ہس میں دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون ہل دی ہے اور نمک ہے بلکل پیسٹ کا اکارڈنگ اتک لسنگ کا پیسٹ جائے گا اس کے اندر 2 ٹیمارٹر اور مسالوں کو ایک منٹ کے لیے ہائی فلم پر اچھا سا بھون لے رہا ہے یہ دیکھیں بس اس کا ہلکہ سا تیل اوپر آ جائے گا تو یہ ہماری جو مسالے ہیں وہ بھون چکے ہیں اب اس کے اندر ہم یہاں پر ڈال دیں گے اسی کے ساتھ ہی چکن دوستو یہاں پر چکن ڈالنے کا ایک ہی مقصد ہے تاکہ ہمارے چکنیں وہ اچھے سے بھون سکے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قوروہ بنتا ہے نا چکن کو بھی اسی طریقے سے قوروے کے اندر بھونا جاتا ہے پہلے بھوننے سے ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارا چکن ہے وہ ایک دم سیٹ ہو جاتا ہے نہ تو چکن کا چورا ہوتا ہے اور نہ ہی چکن جو ہے روڑ سا بنتا ہے تو بس ہم نے یہاں پر تقریباً دو سے تری منٹ کے لیے اس کو ہائی فلیم پر اچھے سے مسالوں کے ساتھ بھون لینا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے سے بھون چکا ہے بہت ہی بڑی ایسا اس کو پر جو ہے نا ہلک ایسا کلر سا آ جاتا ہے ایک دم اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے پہلے یہ پنکش ہوتا ہے بعد میں یہ تھوڑا سا وائٹ سا ہو جاتا ہے تو بس ہمارے چکنیں بہت اچھے سے بھون چکا ہے اب یہاں پر ہم نے فائنلی ڈال دینا ہے آلو اب دیکھیں یہاں پر دوستو آلو بہت زیادہ آپ کو بڑے استعمال نہیں کرنے ہیں یہاں پر میں نے ایک آلو کے دو دکڑے کر رہے ہیں اگر آپ کے آلو بڑے ہوں تو آپ اس کے چار پیسز کر سکتے ہیں انہیں آپ دو پیسز کر لیے گا اور آلو جو ہیں وہ چکن کے برابری جاتے ہیں جتنا چکن اتنے آلو ساتھ ہی ہم یہاں پر ڈال دیں گے اپنی دہی اور پیاس کا پیسٹ تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے بہت زیادہ پانی مت ڈالیے گا بس یہاں پر ہم نے اچھے سے اس کو سبھی چیزوں کو مکس کرنا ہے اور میں نے یہاں پر دو ہری میٹر ڈال لیے ہیں آپ ڈالنا چاہتے ہیں بس اچھے سے مکس کریں گے ہلکے ہاتھوں سے اور اس کو ہم نے کور کر کے ہائی فلیم پہ ایک سیٹی لگانی ہے اس کے بعد ہم نے دس سے بارہ منٹ کے لیے اس کو لو فلیم پہ پکانا ہے اور پھر ہم اس کی جو ہے گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کی اس کی مچھے سے نکلنے دیں گے پر ہمارا جو چکن آلو کری بن گے تیار اب اس کا آپ آلو چیک کریے ایک دم جو ہے پرفیکٹ گلہ ہے نہ تو ہمارا آلو ایک دم میٹھا ہے اور نہ ہی ایک دم ہلوہ ہوا ہے یہ دیکھئے بہت ہی سوفٹ ہے ایک دم جو ہے اندر تک گلہ ہوا ہے اور اس کا چکن بھی میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں ہاتھ لگاتا ہی یہ توری آئے گی اس کی بوٹی تو یعنی کہ ہمارا جو چکن ہے ایک دم پرفیکٹ لی گلہ ہے یہ دیکھئے بہت ہی پرفیکٹ ہمارا چکن آلو کری بن گے تیار ہے اب اس کے اندرہ یہاں پہ ہمیں ڈالنا ہے گرم مسالہ ورنٹ پی سپون ڈالنا ہوں اس کو ضرور ڈالیے گا دوستو اس کو اسکپ مت کریے گا اور اس کے اندرہ جائے گا بارک کٹا وہرہ دنیا اور ادرک کی جولین بس ہمارا چکن آلو کری بن گے تیار ہے اس کو ہلکے ہاتھوں سے اس طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کو جلدی سے سرف کر لیں گے اب آپ اس کو چاہیں تو چاملوں کے ساتھ یا بھی تندوری روٹی کے ساتھ سرف کریں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیس ویڈیو پر لائک کریے شیئر کریے اور چینل بنائے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے اس کا بیل آئیکن دبا دیں جاکہ آپ ہماری یوٹیوب کی فیملی کا ممبر بن سکے اور ہم اسی طریقے سے ویڈیوز بناتے رہے اور آپ لوگوں تک پہنچاتے رہے تو چلیئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک آپ اس کو بنائیے اپنے گھر والوں کو کلائیے اور انجوائے کریے